جتنی انسان کی اور اس جرم کی وجہ حوث کیسی بھی چاکو چھوڑی پسٹول کے زور پر کمزور اور معصوم لوگ اپنی قیمتی چیز زندگی بھر کی کمائی یا پھر زندگی ہی کمائی دیتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے انصاف کا پلڑا متوازن رہے اسی لئے انسان نے مجرموں کو قابو کرنے کے لئے قانون تراشی تاکہ تیوٹے جرم کی کڑی سے کڑی اور معاشرین کالی پھیڑوں کو لگ سکے حد کڑی چودہ فروری دو ہزار چودہ کو چلی بریکنگ نیوز پولیس نے کرائیم برانچ کے دفتر پر چھاپا مارا ہے کون تھے یہ ملسیمان ان کو کہا کیسے اور کیوں لے جایا گیا سمجھ میں نہیں آتا ہی افسر تھے یا ہداکو تھے قانون کی اڑائی گئی دھجیا اکڑی ٹیم کرے گی پردے فار وہ تو جیلے کاٹ چکے میں میں بھو دن میں بند کرتے تھے رات میں کاملے بلا کے مارتے تھے یہاں پر آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے کہ کھراچی میں آپریشن پولیس نے کرائیم برانچ کے دفتر پر چھاپا مارا ہے کچھ دیت پہلے نیوز چینلز پر ایک خبر چلی کہ پولیس نے مارا پولیس پر چھاپا یہ دن تھا چودہ پروری دو ہزار چودہ تھا جاگ نیوز نے نو بجے خبر نشد کی کہ ایس ایس پی ایسٹ اور ویسٹ نے کرائیم برانچ پر چھاپا مارا اور چار ملزمان کو لے گئے اپنے سار حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایس پی کرائیم برانچ کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اس خبر کو بعد میں باقی چینلز نے خود فالو کیا دیکھنے والوں کو اس بات کی تشویش تھی کہ یہ چار کون لوگ ہیں ان کو کس جرم میں پکڑا گیا تھا آخر ایسی کیا بات کی کہ دو ایسس پیس بزاتے خود ان کو چھڑانے کیلئے آئے اور چھڑانے کے بعد ان کو کہاں لے جایا گیا قانون کے آل اقصر اور محافظ ہوتے ہوئے قانون کی دھجیاں پکھیر دی کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پولس افسران قانون سے بالا تر ہیں نہ کوئی لکھت نہ پڑھت نہ کوئی پیش کی اطلاع کھانے پر تھابہ بولا اور ملزمان کو ساتھ لے گئے کیا اس شہر میں جنگل کا قانون ہے ایک تاثر یہ بھی تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ان ملزمان کو بعد میں لاپتہ فران میں شامل کر دیا جائے یا پھر معورہ اطالق قتل کی کوئی تیاری تھی کیوں کہ آئے دن کراچی میں سیاسی پارٹیوں کے اس حوالے سے شدید تحفظات دیکھنے میں آئے ہیں حق کڑی ٹیم کرے گی پردے پاش اور ان کا شاپا آپ کو دکھائیں گے کون تھے یہ ملزمان ان کو کہاں سے اور کیوں پکڑا گیا آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ان کو کہاں رکھا گیا کیسے اور کس کے کہنے پر ایسے سپیس نے چھاپا مارا حق کڑی ٹیم پھوڑے گی سارے بھانڈے کرائم برانچ کے سب انسپیکٹر جعوید اختر نے حق کڑی ٹیم کو کال کی کہ ان کے پاس ایک ملزم ہے آتف جو کہ ملوث ہے سٹریٹ کرائمز میں اس کی نشاندہی پر دیگر چھرائم پیشہ کو گرفتار کیا جائے گا ٹیم پہنچی کرائم برانچ جہاں پولس جنفری موجود تھی ریٹ کے لیے اور سے دیکھئے یہ ہے آتف اب سے کچھ ہی دیر میں آپ کو دکھائیں گے اس کی نشاندہی پر کس کو گرفتار کیا گیا کہاں رکھا گیا اور ان کو کرائم برانچ سے کون لے گیا اور یہ کہاں سے کیسے چھوٹے یہ ڈکیت ہے اور اسلہ اس کے پاس ایک رکور ہو گیا اسلہ باقی اسلہ ابھی دوسرے لڑکے لینے اور ان سے پھر ملے گا ایک اسلہ رکور ہے اور باقی ابھی لڑکے پکنے جا رہے ہیں سنی اور بغیرہ بغیرہ پھر اس کے بعد آجیں تب تیز دیکھتے ہیں کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے نادر بلکل جو ہے ٹائم کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیمیٹڈ ٹارگیت جل سے جل ملزیم کی پوائنٹیشن کو مزید اس کے ساتھیوں گرفتار کیا جائے ملزیم کی پرتے ہیں موسیقی آتف کی نشاندہی پر ٹیم پہنچی عظیم پورا آدھی رات کا وقت ملزم اپنے گھر میں موجود تھا دیکھئے اس کے بعد کیا ہوا کیا تھا میں اچھپس مانگا ہوں موسیقی کیا تھا میں نے تو کیا ہوا کچھ مانگا ہوں کچھ مانگا ہوں یہ ہے اسمان اور سانی جس کو اسی کے ساتھ بھی آتف نے گرفتار کروایا ہے کیونکہ اسمان کے پاس غیر کارونی اسطحہ ہے پولس نے اس ملزم کو گرفتار کیا اور تھانے لے گئی کچھ مانگا ہوں کچھ مانگا ہوں موسیقی 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 جن گرفتار کرنا ہے موسیقی 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 یہی بتایا ہے نسی ہاں یہ نہیں جیسی یہ والے ایک ہی کریٹر بھاگ لے گا دو دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں چار ملزم دیکھا ہے تھا تین سو بانوے چونتیس میں یہ نومینیٹ ملزم ہے اس سے پہلے رات کو تین بجے کے قریب ایس ایس پی انفانس بلو صاحب اور پی محمد صاحب یہ دونوں آئیں اور میرے اردلی کو اور میرے سپائی کو زوکوب کیا اور ان کو گاری گلوش تک کی اور وہاں سے لے کے چلے گئے ہیں موسیقی 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 یہ والا ایک ہی گیٹ ہے بھاگ لے گا یہاں یہ وہ آگے چلے جو ہے احجاز بھئی کو بھول کھاڑی ہے چلے گا بھول کو پلیس پہنے پتا کہ اس کو جب لائیں گے نا بندے کو شناکت کروانے ہم نے ماہدین ہم نے اس وقت کر پر پہنچ چکے ہیں ملزم جو باسیتا ہے وہ کھر پر سو رہا ہے ہم نے اسی باتے کنفرم کرنے کے لیے ہاں پر موجود ہے ہمارا انفرمیر نے اسے انفرمیشن کنفرم کرتے ہیں ہم نے اندر سویا ہے ملزم جو ہے سو رہا ہاں پر اندر موجود ہے ہم نے دروازہ نوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہوگا اس کے بعد اس کو لے لیا جائے گا ہم نے دروازہن کیا جا م دروازہ مسلطن بجائے جارہا لے گی نہیں تو کوئی باست نہیں آگا اس کو نیری سٹریٹیجی بنا رہی ہے یہ اچانک کیا ہوا انفارمر کے ٹپ بھی کنفرم تھی انفارمر خود بھی موجود تھا پھر ریٹ کینسل کیوں کر دی گئی کیا کسی کا مون آ گیا یا معاملہ کچھ اور تھا اب بتاتے ہیں آپ کو یہ وہی وقت تھا جب ایسیس پی ایسٹ اور ویسٹ نے کرائم برانچ میں چھاپا مارا اور گرفتار ملزم عاطف اور عثمان کو دیگر دو ساتھیوں سکندر چانڈھیوں اور محمد علی سمیت اپنے ساتھ لے گئے یہ اطلاع کرائم برانچ سے سنتری نے ہمارے ساتھ موجود افسر کو فون کر کے دی جس کے بعد اسلحہ ڈیلر کو پکڑنے والی ریٹ کینسل کر دی گئی اس کو کہتے ہیں قسمت مہربان ہونا گھر کے اندر موجود خکرناک اسلحہ ڈیلر کی یہ رات گھر کے بچائے کرائم سیل میں کٹنی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گیا پولز کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شایرز کی ماں جائنماز پر بیٹھی گیا اب آپ کو سنواتے ہیں کرائم برانچ میں کیا ہوا کرائم برانچ کی کہانی کرائم برانچ کے افسر کی زبانی کرائم برانچ میں سب اسپیکٹر جاوید اکتر کے پاس جہاں پر ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک واقعہ آیا ہے کہ یہ پیش ہوا ہے کہ یہاں پر جو ایس ایس پی ویس تھے وہ اور ان کے ساتھ جو ایس ایس پی تھے انہوں نے مل کر یہاں پر ایک ریٹ کی ہے یہاں پر بہت زبردستی دروازے بغیرہ توڑ کے جو ہیں اندر آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ملزمان جن کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا تھا اپنے پاس لائے ہوئے تھے ان کو یہاں سے لے کر چلے گئے انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ڈیٹیل ہے اور ان کو کیا پتا چلے ابھی تک کیا واقعہ کیسے پیش آئے یہ دو دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں چار ملزم لے کے آیا تھا اس میں سیکندر چانڈیو اور دوسرا تھا محمد علی یہ متعددر ایف آئی آرز میں بھی ہیں اور سکھن تھانے میں ان کی ایف آئی آر کٹی ہے سنتالیس بٹا دوزار چودہ اور تین سو بانوے چونتیس میں یہ نامینیٹ ملزم ہے یہ وہاں پہ ان کو لیا ان کے علاوہ دو میں نے لیا تھا جن کے پاس اصلے کی اطلاع تھی اس میں آتیف علی اور عثمان عرف سنی یہ دو لیا تھے میں نے عظیم پورا سے اور ان کو میں نے چون زوادفے میں گرفتار کیا ہوا تھا اور ان کی ڈیٹیل لینے کے لیے میں اپنے انفارمر کو بلایا تھا کہ جی ان کی مجھے ایف آئی آرز بغیرہ دیں میرے انفارمر نے جو سنتالیس بٹا دوزار چودہ اور یہ سیکندر اور محمد علی کے خلاف کٹی ہوئی ہیں نامینیٹ ہیں یہ اور ان کو میں نے چون میں گرفتار کیا تھا اور انہوں نے مجھے دیا دوسرے دن میں نے ان کو بقاعدہ طور پر گرفتار کرنا تھا اور مطلقہ آئیوں کو فون کرنا تھا کہ یہ آ کے اپنے ملزم کو لے لیں اور ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ کریں اس سے پہلے رات کو تین بجے کے قریب ایس ایس پی ایفان بلوز صاحب اور پیر محمد صاحب یہ دونوں آئیں اور میرے اردلی کو اور میرے سپائی کو زورکوب کیا اور ان کو گالی گلوش تک کی اور انہوں سے لے کے چلے گئے اور ان کے ساتھ میری چار ہتھکڑییں بھی ساتھ لے گئے اور کیسے کہنا میں ابھی تک ہم ان سے رابطے کرتے رہے ہیں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں ہمارا کیا ایون ہمارا ڈیエس پی محمد صاحب اور ایس ایس پی لطیف صدیقی صاحب ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی انہوں نے ہمارے ایس ایس پی کا فون اٹھایا اور نہ ہی ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا فون اٹھایا نہ ہی میرا فون اٹھایا اگر ان کو کوئی کیونکہ ان میں سکندر جو ہے یہ جالی نوڑ بھی بناتا ہے ان کے پاس ہماری ڈائیں وغیرہ بھی نکلیں جو ان کے کسٹڈی سے اور جو یہ نوٹ وغیرہ جائلی بناتے ہیں اور ان کے تعلقات اکثر بڑے افسران سے ہوتے ہیں جو ان کی پوچھت پناہی بھی کرتے ہیں جس طرح یہ آئے ہمارے کمروں میں چلے گئے لے کے ان کو بغیر انٹی میشن نہ ہمارے ایس ایس پی کو انٹی میشن کیا نہ ہماری ڈپٹی کو انٹی میشن کیا اگر ان کا کوئی جانی تھا یا ان کا جاننے والا تھا ہمیں فون کرتے ہم نے چومون میں گرفتار کیے ہوئے تھے ہم آگے کاروائی نہیں کرتے انہوں نے اپنی مرضی سے ان کو چھوڑ بھی دیا ان کو گھر والوں کو بلا کے اور ہمارے کوئی ایسا تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ کے آپ آ کے یہ ملزم لے جائیں یہاں کیونکہ ہمارے تو یہ چومون میں گرفتار تھے جس کی انٹی میشن میں نے جی ایم سیکس ملیر میں بھی دی جا کے اور اگر افسران کہیں گے تو ان کے خلاف میں پوٹیشن بھی کروں گا آئی کورٹ میں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے اگر نہیں کہیں گے تو نہیں کروں گا اگر ہمارے افسران ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں جاؤں گا بلکل کورٹ کی طرف رجوع کروں گا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے یہ ایک ایجنسی ہے یہ تانہ تو ہے نہیں ہے کہ اس میں آ کے کوئی بھی آ کے اندر گز جائے اور چلے جائے یہ ہمارے افسران تھے ہمارے سپائیوں نے اور ہمارے ملازمان نے ان کا خیر مقدم کی کیا تھا کہ یہ ہمارے افسران ہیں اور اتنی بڑی نفری میں لا کے انہوں نے سارے کمرے کھولے اور ایس ایس پی کے بھی کھولنے کی کوشش کی وہ لوگ تھا ہمارے کمروں میں آ کے انہوں نے چار ہمارے بندے لے گئے ہیں یہ ملزم لے گئے ہیں جن میں دو تھے ان کے خلاف پر فیار بھی کا ٹی وی تھی اور ان کو بقاعدہ طور پر ہم نے چومون میں گرفتار کیا ہوا تھا چومون میں گرفتاری کے بعد ہم چوبیس گھنٹے تاکہ ان کی تقتیش کر سکتے ہیں اور ان کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد اگر یہ کسی جرائم میں نہیں ہوتے تو ان کو گھر والوں کو بلا کہ میں ان کے حوالے شخصی زمانت پر چھوڑ دیتا لیکن ان میں دو بندے جو ہیں سیکندر اور محمد علی یہ ان کے خلاف سکھ انتانے میں فیار بھی کٹی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اگر اس طرح کریں گے تو یہ ایجنسی ہماری کسی قابل نہیں ہوگی کہ ہم آگے کوئی کام کر سکیں جاوی صاحب ایک چیز بتائیے کہ جب یہ لوگ آئے ہیں تو ان کے ساتھ کتنی نفریدی ہو رہی کیا انہوں نے تمام کمرے چیک کی ہیں یہاں پر آئے ہیں آپ کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ تو نہیں لیے آہا اس میں کچھ ڈاکومنٹس ہیں میں نے انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی ان کے ساتھ میرے انٹیروگیشنیں تھیں جو میں نے سیکندر سے اور محمد علی سے کی ہوئی تھی وہ چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ملزمان کے ساتھ ہتھکڑیاں اٹھا کے لے گئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ افسر تھے یا یہ کوئی ڈاکو تھے جس طرح ڈاکو کی طرح یہ اندر آئے ہیں اور چلے گئے ہیں یہ ہمیں اگر حکم بھی دیتے ہیں تو ہم چھوڑتے کیوں نہیں چھوڑتے لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے ایک افسر کے کمرے میں آئے اور ان کے طالے کھولے اور زورو کوپ کیا ہمارے جو اردلی تھے ہمارے کام کرنے والے تھے وہ بھاگ گئے ہیں ان کو زورو کوپ کیا اور جاتے ہوئے ہتھکڑیاں بھی ساتھ لے گئے ہیں سمجھ سے باہر ہیں کہ افسر ہیں یہ ڈاکو تھے اس ٹائم پر یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اس ٹائم آپ بھی کسی ایک ریڈ پر تھے کوئی اصلہ ڈیگلر تھا جس کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اتنے بھی پھر آپ کو وہ بھی سارا پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے بالکل ایک اچھے اسائنمنٹ تھی جو ہم نے لینی تھی لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ یہ ہمارے کمروں میں گز گئے ہیں ہم ڈیڈ سے دو بجے کے قریب ہم نکلے ہیں میرا ڈی ایس پی میرے ساتھ تھا وہ ہم لوگ نکلے ہیں لیکن ڈی ایس پی صاحب چلے گئے اس کے بعد میں ریڈ پر چلے گئے وہاں سے مجھے پتا چلا تو وہ مجھے پسپون کرنا پڑا اور وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اس کے بعد یہ خبر نیوز چینل پر خبر چلنے کے بعد پولس افسران حرکت میں آئے اور ملزمان کے لواحقین سے رابطہ کیا گیا اور ان کو بلوایا گیا شیر شاہد تھانے ہتکری ٹیم نے بات کی ملزمان کے گھر والوں سے وہاں پہ شخصی زمانت ہم لوگ لے رہے ہیں ہاں تو یہی لوگاں ہم لوگوں تک آئیں گے یہی بات ہے ہاں شخصی زمانت یہ ہوگی انہوں نے مجھے یہاں گیج کیا ہوا ہے کیانی صاحب میں نہیں رہتے لینا ہے وہاں پہ ہمارا لڑکا بھی آپ کے ساتھ اندر ہی ہوگا یہ اولاد ایسی گندی ہوتی ہے سب صحبت کا ساتھ سب صحبت میں پہت ہو گئے مہا باپ تلو سر کا عام ہوتا ہے سمجھانا بچوں کو پیسہ دینا پڑھانا آگے وہ ہی نکل آئے تو کیا تھا سکتا ہے کہانی تھوڑی پتا چلی ہے یہ بھی پتا لگ گیا کہ یہ کن لوگوں نے کروایا ہے کنوں نے اٹھوایا ہے ٹھیک ہے نازیمپورا میں ہیں جنوں نے آتب کو پہلے کسی نے اٹھایا ہے یہ کہتا ہے ابو میرے پاس اس گھڑکی کا فون آیا میرے پاس صاحب بولا ہے بیٹا میں آپ سے یہ دوستی نہیں کھا میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے نمبر اٹھا وہ تو جیلے کٹ چکے پہ تو تو اس کی صحبت میں کیوں بیٹھا آتب پہلے جیلے کٹ چکے سنا آپ نے آتب جرائم پیشہ ہے اور پہلے بھی جیل کٹ چکا ہے مطلب پکڑے جانے والے آدی جرائم پیشہ ہیں ٹیم پہنچی شیر شاہ تھانے وہاں معلوم ہوا کہ ملزمان کو سائٹ بی تھانے میں رکھا ہوا ہے جس کے بعد ٹین سائٹ بی تھانے گئی اندر کی صورتحال آپ کو دکھائی جا سکے اسی لیے حد کری ٹیم نے اپنے نمائندے کو خوفیہ کیمرے کے ساتھ اندر بھیجا اور صورتحال کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا دیکھئے اندر کیا ہوا کریئے ہم پی پی فائر کر رہے ہیں کس کا پاہ ہے؟ کس کا پاہ ہے؟ یہ اس اس پی کا کام ہے دوسری پولیٹو آئی دی ہمیں ڈائریکٹ آرام انہوں نے بہت پیار سے مات دائریکٹ وہاں سے آ لے گئے لیکن بہت پیار سے مات لیکن انہوں نے ہماری تصمیریں ہماری تصمیریں گے ہم نے کہا نہیں ہم لوگ وہاں شاہ فیصل عزیمپنا میں رہتے ہیں ہم بھل رہے ہیں ہم بھل رہے ہیں چلو گے ہم دونوں مھٹے ہیں تو سویرے کہتی انہوں نے جو اس پی صاحب تے اور اس کا بازو پوٹا ہوا تھا باکہ انہوں نے وہ دو بندے سن پر تین فلیس حالے دا ساتھ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں پھلا ہمیں جو کیا وہ اسی نہیں کیا ہمارے سب پاہ چاہتے ہیں ہمیں جدہا ہے ہاں چب انہوں نے ہمیں نکالا انہوں نے تو یہ انہوں نے ہمیں جو لے گئے چیزی پی کہ ٹھے میں چاہتے ہیں وہ دن میں بن کرتے تھے رات میں ہمیں دے پاہ کھٹے تھے خانہ ہونے دے رہے تھے کھانہ رہتے تھے کھانہ کس طرح کھانہ مطلب چاہی دن میں کچھ بھی نہیں چاہی دن میں کچھ نہیں دے تھے صبح ناشتہ میں چھائے گا کیونکہ کب تھی آتا اور رات کے تائم کیسے ہمیں کیا گواملو آئی گیا موکر شون لوگوں نے ا کوئی اچھتے ہیں وہ اس وائلت میں سر رائے ہیں جب انہوں نے وہاں تھے اس وائلے میں جب انہوں نے ریٹ بار کی بندے نکالی سارا آئے ہیں وہاں نے چانٹیوں کو ہونے باقی پھر ہمشت نے بھئی آن تو میں کہاں محمد زمان اس لرہا تو کو نظر آتی ہے آن کدر رہتا ہے سر پلانی جو آبی رہتا ہے اچھا محمد آجا گیا نہیں سرم لکھتا ہے اور پھر جب میں وہاں پہنچا تھا تو اس نے وہاں ایک تھا اس نے آتے ساری آجا کہ آن کھٹا۔ آجاں اس نے نے کہاں کھٹا اس نے کہاں کھٹا کو واعلقا ہے آپ قرق لیایاین خیوز اب آپ کو سنواتے ہیں وہ انکشافات جس کی وجہ سے یہ چھاپا بن گیا ایک مواما سنیے ملزمان کے لواحقین کی زبانی ہمیں گھمایا اور آٹھ کے آٹھ لوگر ہمیں دکھائے گا ایک بجے انہوں نے ایکسے ہوئی تو مارا مامد ہاپا کوئی کو لے گے آج کل کہاں تھے کسی کو نہیں پتا تھا در رات سے خبر جاتا تھا دو بجے سے دو بجے سے بارہ بجے مطلب تو سر تھا میں ہم نے ملاقات بھی کی بات ہے دیکھر ہوئی کہ در کے مارے کسی کو کتاب نہیں ہوئی ہاپا مار دیا صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے ہزت کی انسان کی ہوتی ہلو ہمیں گے میں کرتا ہوں بھی بیزین خوڑا ہلو میں کال کرتا ہوں بیزین خوڑا صاحب ایک سے دیکھو ہمیں دیکھو سمجھ رہے ہیں اب یہ نہ ہی آپ سے دور میں کیوں بھی چیز کریں گے نہ ہی پوس کریں گے اور ہمارا یہاں پر مقصد کچھ چیز کر لیتا یہ جی آپ سے بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں پیسے تو نہیں بانگیں بچے ہی لو سینک ہیں آپ ساری انکر ہیں آپ تو بھی نے کسی کو بتا بھی نہیں رہے کہ میرے کو نا میں آدھر جاؤں گا نا میرے گیل پرا کے لوگ ملے ہوئے سوڑے انکل ابھی ابھی پرمت دیا ہے کہ بچے ملیا آپ جائیں ابھی اندر سسن سن کو کوئی مسئلہ دیئے یا ہولیے بہت واسکہ جائے ابھی کوئی بات نہیں ہے تمہاراں مہروں نے میرا بھر لیا تھا ان کے آنے سے پہلے آپ بھی بھر لیا ہے بھر دیا میں نے دونوں کا بھر دیا اس کا سنی کا نہیں مانگا اس کا نہیں مانگا سمانتی کا مانگا میں نے اپنا دیا میں نے اپنا دیا بھر کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھر ہوا دوزرے دونوں کا لڑکانہ ہوں اس سے بولا ہمارا ہمارا ہے وہ بہت شرح خوری ہے نہیں نہیں بہت شرح اس کا نہیں کرتا انہوں نے ساس پی صاحب کویں دی جاتا ہوں ان کا بھی دو چھوٹا لڑکانہ میں جانتے ہیں یہ بندے جو ہے بھرنس کالومی میں خاربہ کرتے ہیں بہت شرح ان کو اٹھا لیا بلاوجہ جب اٹھا لیا تو ان کے کہوں تک بات پہنچی نا وہاں سے ٹی ٹو میں کوئی اسے پی کو بولا ہے اسے پی کو بولا ہے تو یہاں کے لڑکانا ہے اسے پی نے اسے پی نے ان کے کہنا پر اچھاب ہوایا وہ دو بندوں دکڑی جگہ چار غلق جائے ہیں اور یہ چاروں کو لے آئی ہیں تو انہوں نے آج جو ہے ہمیں اطلاع دی ہے یہ جو ہلا گھو تھے جو ہلا گھو تھے تو ڈو ہی ملتے دو نہیں ملتے تو ہلا گھتے ہیں توڑوں میں سے اس کی طرف سے ہیں سناپ نے ان جرائم پیشہ کا تعلق ڈی پیو لالکانہ سے ہے اور ڈی پیو لالکانہ کا تعلق کراچی کے ایس اس پی افسران سے ہے جیسے ہی ملزمان پکڑے گئے ڈی پیو لالکانہ نے ایس اس پی ایس اور ویس کو کال کی اور ان سے کچھ کرنے کو کہا ایس اس پی ایس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گز گئے کرائم برانچ میں اور ملزمان کو ساتھ لے گئے ناظرین ہمارے ہم جیسا کہ آپ نے دکھایا ہے کہ ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر ہم نے سنی کی براتی پی جو لوائے گئیں تھے گھر والے جو تھے ان سے ہم نے ملاقات کیے اس کے بعد ہمارا ایک نمائندے دو نمائندے جو ہیں وہ ساتھ ہی گئے ہیں ان کے اور وہ وہاں پر جو ہے اندر کی جو بھی سوٹ دیال ہو رہی ہیں ہم کوشش کر دیں اور اس پر ریکار کریں یہاں کراچی کے علاقات اور ہوتے ہیں جہاں لوگوں نے جو چیزیں وہ اور ہوتی ہیں لیکن وہاں اور ہوتے ہیں اگر اتنا خالی پوچھ لے کے لئے کے لئے کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا وہاں سے لے گیا ہے کس طریقے سے گرفتار کیا ہوا وہاں سے کیسے چھابا مارا ہے ہم تو ان سے وہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں بھائی ان سے ہی پوچھتا ہے کیا نام ہے وہ کیا بھائی بتا دیں کہ انہی وہاں پہ نے باپیاں لے گیا جاں بھی چھوڑی ہیں ان کو سنچھ رہے بات نہیں ہیں پاکستان میں رجھنا نہیں کرتا ہے ریسی چیز آجیسی کبھنے اس کے لئے بھروپ آپ ایک کامر دینے میں اجنسی کہوں میرا ایرپون میں یہی کہاں میں جب باہر جاتے ہیں نا پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہاں اس وجہ سے ان کے لئے فرامل اکھنے آخر کار شخصی زمانت پر عاطف عثمان سکندر اور محمد علی کو چھوڑ دیا گیا دیکھئے یہ ہیں عاطف اور عثمان جن کو ایک رات پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور اب انہیں چھوڑ دیا گیا ہے اس معاملے پر ایسس پیس سے ان کا موقع جاننے کی کئی کوششیں کی گئیں لیکن انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا حد کری ٹیم نے پورا مومہ حل کر دیا اس مومے نے لیکن کئی سوالات کو جنم دیا ہے جرائم پیشہ کا گٹ جوڑ پولس کے ساتھ کیوں ہے کیا پولس کے عالی حکام قانون سے بالاتر ہیں جن کا جب دل چاہے کسی بھی ایجنسی میں بغیر اطلاع کے گھس کر ملزمان کو اپنے ساتھ لے جائیں کیا قانون صرف غریب کو دھرانے دھمکانے اور جرائم پیشہ کو بچانے کے لیے ہے اگر یہ خبر میڈیا پر نہ چلتی تو کیا ان ملزمان کو لاپتہ فراد کی فہرست میں ڈال دیا جاتا اس پروگرام میں ایسے اور بھی انکشفات تھے جن کو حساس نویت کی بنا پر حضب کرنا پڑا فیصلہ آئی جی سندھ اور قانون بنانے والوں کو کرنا ہے کیا پولس کا یہ رویہ درست ہے کیا پہلے سے پولس کے خراب رویے سے دلبرداشتہ اور ناراض عوام ایسے طور طریقوں سے مزید دلبرداشتہ ہوں گے یا پولس سے محبت کریں گے کیونکہ پولس ہر وقت عوام کے ادم تاون کا رونا روتی رہتی ہے کیا یہ رویہ تاون کے قابل ہے کیا اب بھی کسی انکوائری کی ضرورت ہے چلو ساتھ گھر وائٹل پیو زندگی جیو میرا فیصلہ ساتھے میرے خاندان کی خوشحالی اور آپ کا اور پیگ فریز ریو کریم اینڈ کرسپی کرنچ دے آپ کو فن کا ڈیلی روز ہائی میں ہوں علی صفر میرے فینز مجھ سے ڈیفرنٹ سوال کرتے ہیں جیسے کہ میں کیا پہنتا ہوں میں کیا کھاتا ہوں میں کیا سنتا ہوں میں کیا کھاتا ہوں میں کیا کھاتا ہوں